ہلو جی کیا حال چال ہے آپ سبھی کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں تو اچھی ہوں اور آج ہے سمتان سنتیمی تو یہاں پہ بنا رہی ہوں میں کیا آج میں برہت ہوں تو سب سے پہلے پھٹا پھٹتے آلو کو کریں گے پھٹائی اور اس کے بعد اسی کو کھائیں گے اور اس میں مطبع پینٹ بھی ملائیں گے مومفلی کیونکہ ایسے اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کے بعد دیکھئے ہم لوگ کہاں گئے ہیں جو لوگ ہمارے پرانے فرنڈ ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ ہم کہاں پہ گئے ہیں اور باقی جو نئے ہیں ان کو نہیں پتا ہے ہم اپنے پرانے گھر گئے ہیں مجھے آج یہاں جا کے بڑا ہی اچھا مطبع لگ رہا تھا لیکن دیکھیں کیسا ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے تو اس لیے مطبع میں سبھی لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں ہے ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے تو یہاں سے ہم لوگ گئے تھے اور کسی کام سے ادھر گئے تھے یہاں بھی ایسے چلے گئے اور بس اور کافی زیادہ یہاں پہ مطبع کتنا کیسا لگ رہا ہے ہے نا بہت زیادہ اچھا یہاں پہ ایک دم گاؤں والی فیلنگ آتی ہے ایک دم سے پیڑ پودھے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سی ریکارڈ کیا ہے ہلے بریوان جگمانین کیا ہے چلیں آپ سبھی کہ مجھے دیکھیں ہاں پسینے سے بلکل حالت خراب ہے کیونکہ ابھی ابھی نمن کو چھوڑ کے آ رہے ہیں بلکہ منٹ اور پیدل ہی جاتے ہیں آج کل کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں موٹی ہو رہی ہوں تو اس لئے میں پیدل جاتی ہوں اور میرے زنپتی جی دیکھ رہا ہے نا اب چلنے میں پورا چھت ساف کریں گے اور یہ سارے پپڑے ہیں کیونکہ گیلے تھے تو میں نے یہاں ڈال دیا دو رسی لگا دیئی ہے پہلے پپڑے ڈالنے کے لئے بڑی دکھت ہوتی تھی تو ابھی اس کو باہر کریں گے سوٹھے نوی اب اس کی بعد میرا جو سب سے پیارا والا مجھے اچھا لگتا ہے نا سب سے اچھا پھول سا پیارا سا یہ دیکھیں اتنا اچھا پھول ہے نا دیکھیں اتنا بڑیاں آیا ہے اور یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن نیس میں کیا ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی گروہ سوٹھ جائے گا اس ملدب بارہ سے ایک بجے تک رہتا ہے یہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں کہ ابھی چھوڑ گیا آتے ہیں تو بلکل نہیں دیکھیں اس میں دیکھ نہیں رہا ہے جم پسینے سے بلکل لتپت ہیں اور اس کے بعد ابھی دھوپ بھی نہیں ہوا ہے دھوپ ایسے ہو جاتا لیکن بارس کا موسم بنایا ہوا ہے اس لئے دھوپ نہیں ہو رہا ہے نہیں تو اپنے ٹائم دھوپ ہو جائے اپنے ٹائم تک تو بھگوان جی اپنے گرمی میں نہیں سانتی رکھتے چل لیں سب سے پہلے جھاڑ لگائیں گے بہت سارے کپڑے ہیں سبھی کپڑے دھولیں گے کمرے کی حالت تو بہت ہی خراب ہے کیونکہ جب نمج جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ سے تو دکھاتے ہیں اور یہاں بھی میرے روم کی حالت دیکھیں یہ ایک دن کی نہیں ہے یہ ڈیلی کی حالت ہے جب میں اسکول سے آتی ہوں تو یہ ہی حالت ہوتی ہے تو پہلے پڑا پڑ سے لگ جاتے ہیں گھر کے کاموں میں کیونکہ ڈیلی ایسا ہی ہو جاتا ہے صبح جس کو جہاں ملتا ہے وہ ہی سب ٹھیک کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہی میرا کام ہوتا ہے سمیٹھنا لیکن میں سمیٹھتی ہوں اس کو نمن کو اسکول چھوڑنے کے بعد کیونکہ صبح جلدی رہتی ہے کتنا بھی رات کو کر کے سوڑنا تو صبح میں جلدی سب کو رہتی ہے جن کے گھر میں بچے سکول جاتے ہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ بہت رہتا ہے کام اور اس کے عواز بھٹا فڑتے لگ جاتے ہیں صفائی میں کیونکہ باریس ہوتی ہے تو پھر تھوڑا بہت مطلب باریس ہو ہی جا رہی ہے بودہ بادی ہو جا رہا ہے تو اس لئے جھاڑو لگانے میں باہر بڑی دکھت ہوتی ہے کیونکہ جو پودے میں سے پتے گرتے ہیں تو وہ سارے ایسے چپکے چپکے رہتے ہیں اور وہ جرا سا مطلب تھوڑا سا سوک جاتے ہیں تو پورے چھت پہ ایسے اتنا عجیب سا لگتا ہے کیا ہی بتائیں تو اس لئے سب سے پہلے جھاڑو لگائیں گے ابھی مطلب دھوپ بھی تھا اور نہیں بھی تھا مطلب اتنا دھوپ نہیں تھا ایک بار دھوپ ہو رہا تھا پھر چھاؤں ہو جا رہا تھا ایسا ہو رہا تھا تو ابھی کے ٹائم میں نہ جھاڑو لگانا صحیح ہے نہیں تو پھر جب دھوپ ہو جاتا ہے تو پھر وعدہ ہو جاتا ہے تو پھر سام کو نہیں لگ باتا ہے کیونکہ سام کو ہوا چلتی ہے تو جتنا ہم جھاڑو لگاتے ہیں اتنا سارا کڑا ہمارے طرف آتا ہے تو اس لئے اور سیوریاں بھی بہت گندی ہو گئی تھی اس لئے تو جو میں نے سچا آج لگے ہاتھ سب ساپ کر دیتے ہیں جب اسی ٹائم جو یاد کرو نا خلال ہوسیưỡی اس لئے پ یاد کرو پھر شکز ہے کوئی اور نہیں ہے تو توٹتے ہیں جھڑتے ہیں جو بھی مطلب سوپ جاتے ہیں تو اسے جیسے اور اس کے بیچ بیچ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے جھاڑو لگانے میں کیونکہ سارے پتے اسی میں جا کے چھپک جاتے ہیں اور ایسے بھی میں پانی ڈالتی ہوں تب بھی تھوڑا بہت گری جاتا ہے اور اس کے پاس جو ہے باریس ہوتی ہے تب بھی لیکن یہاں پہ پودے اچھے لگ رہے ہیں ادھر جب یہاں براندے میں کیا تھا تو ماں پودے اتنے کھل نہیں رہے تھے جیسے ان کو جگہ کم پڑ رہا تھا اور ابھی کے ٹائم میں سارے پودے کھل گئے ہیں تو یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے تو آپ سبھی لوگ کیسے ہیں اور باریس ہو رہی ہے کہ نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمارے ہاتھ خوب باریس ہو رہی ہے خوب نہیں ہو رہی ہے ملک تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں خوب ہو رہی ہے کیونکہ ڈیل ہی تھوڑا وہ ہی طویعت نہیں ٹھیک ہے سردی جو خام ان کو بھی ہو گیا ہے اور اس صبح اس پل گئے تب ٹھیک تھے لیکن دوپار میں آئے تو ان کو فیبر بھی تھا ان کو سردی بھی تھی ملک ہو جاتا ہے بچوں کو جب ایسا ٹائم آتا ہے باریس باریس کا تو ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے سب سے شاف ہوتا ہے میرے ساتھ ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد اور آج میں نے آج اپنا بہت ہی پرانا سود پہن لیا ہے بہت آپ لوگوں نے دیکھا جو ہمارے پرانے فرینڈ ہوں گے ان کو یہ یاد ہوگا کتنا پرانا سود ہے میرا رکھتا ہوا تھا تو آج ایسا من میں آگیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پہن لیا تو بس کی جو ہے نہیں جا رہی تو پھر میں نے ایسا پہن لیا اس کو کیونکہ ایسا جو سلواش ہوتا ہوتا ہے نا اچھا ہوتا ہے پہننے میں تھوڑا سا گرمی میں اور جو میرے ساتن کے سود ہوتے ہیں اور اس میں اتنی گرمی ہوتی ہے ہمارے پاگل ہو جاتی اور سب سے بڑی بات میری ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی خطت ہو جاتی ہے تو بس ابھی دیکھیں کہ ایسا دھونڈ سا لگ رہا ہے نا دھوپ بھی ہے لیکن ایسا دھونڈ لگ رہا ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ باریس بہت تیز ہوگی لیکن ہوا نہیں تھا اور گرمی اتنی بھینکر والی پڑ رہی ہے کہ پوچھو گرمی سے پریشان ہو جا رہا ہے سبھی اور اس کے بعد یہ آ چکے ہیں جمنٹ والے بھائیہ کیونکہ آج ہم ہی اور نمن تھے گھر پہ تو کھانا باہر سے آٹر کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آ چکے ہیں بھائیہ لوگ ہمارے ہاں جو بھی دلوری بھائے لوگ آتے ہیں نا بڑے ہی اچھے میری سکوٹی باہر ہی کھڑی ہے کیونکہ نمن کا چھوٹی ہونے والا ہے اور لیکن ابھی میں سکوٹی میں نہیں جاتی ہوں ابھی میں پیدل جا رہی ہوں کیونکہ آپ سبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں موٹی ہو رہی ہوں تو اس لیے میں پیدل چل رہی ہوں تو بس ایسے ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی امرجنسی ہو کی چلدی میں جانا ہے تو پھر کوئی سا رہا ہے وہ باہر سے آتی ہوں مطلب وہ نمن کو چھوڑ کے تب سے جو ہے باہر کھڑی ہی ہے اس کے بعد اندر کریں گے تو چلیے چلتے ہیں اس کے بعد ابھی جانا ہی سکول اب آکھے کھائیں گے دونوں ہم لوگ ساتھ میں کیونکہ نمن کے ساتھ میں بینہ نمن کے مجھے مطلب کھانا کھائی نہیں جاتا کیونکہ ہم لوگ ساتھ ہی مکھاتے ہیں اور مطلب میں کسی نہ کسی کے ساتھ میں ہمیشہ سے کھانا کھاتی تھی اپنے گھر میں تو اس لیے جو ہے میری عادت ہے میں کے لئے کھانا کھاتی نہیں ہوں تو اس لیے میں میں نے آپ سبھی کو یہ کھا دیا ہے نمن کو اسکول سے لے کے آئی ہوں اس کے اپن کر رہتے ہیں تو میں نے جو ہے اس کو سوڑا سا کھا دیا اس میں کیا ہے سوس ہے اچار ہے اور پراتھے ہیں اور اس کے بعد بریانی ہے بیج بریانی پھر سے بول رہی ہوں کی یہ میں سمجھے میں آپ سبھی لوگوں کو نہیں بول رہی ہوں میرے گھر والے نا مجھے میں بریانی بول دیتی ہوں بڑا گصہ کرتے ہیں کہ بریانی کو یہ ہے ایسا ایسا دنیاور تو یہ بیج بریانی ہے بھائی تو چلیے آج کے لئے بھائی ملتی ہوں کسی نیو ویڈیو میں